حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید یہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں مستجابت دعوات میں سے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اللہ کے ہاں اب دیکھیں ایک بار زمین کا ایک مسئلہ آیا تو زمین کے ایک مسئلے میں مروان بن حکم کے پاس ایک عورت نے جو ہے عروہ بنتے اوئس عروہ بنتے اوئس اس عورت نے مروان بن حکم کے پاس آ کر کے جھوٹا مقدمہ ظاہر کر دیا ظلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر کی انہوں نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے انہوں نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے مروان نے انہیں بولایا معاملہ جب سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس حدیث کو سننے کے باوجود جسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کیا اس کے بعد بھی میں کسی کی زمین کو دبا سکتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرم من الارض ظلمن جس آدمی نے ایک بالشت کسی کی زمین کو دبا لی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں طبق کا ہار بنا کر پینائے گا اتنی سخت ترین وعید کے بعد کیا میں کسی کی زمین کو دبا سکتا ہوں تو مروان نے ان کے معاملے کو سنا اور کہا واقعی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے لیکن آپ دیکھیں انہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ چونکہ ان پر ایک الزام لگایا گیا اور آپ کو جو ہے ایک معاملہ مقدمہ دائر کیا گیا تو آپ کا دل دک گیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے بددعا کیا آپ نے بددعا کیا جو ہے اللہم انکانت کازبہ فعمی بسرہا اے اللہ اگر یہ عورت جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے اگر یہ جھوٹی ہے تو تو اسے اندھا کر دے وقتلہا فی اردہا اور اسے اس کی زمین میں ہی موت دے اسے اس کی زمین میں ہی موت دے تو یہ کہتے ہیں فما ماتت حتہ زہبہ بسرہا اس عورت کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ یہ نابینا نہ ہو گئی نابینا ہو گئی سمما بینا ہیا تمشی فی اردہا پھر وہ ایک دن اپنے زمین میں جا رہی تھی چلتے ہوئے از وقعت فی حفرت فماتت ایک گڑھے میں گری اور مر گئی آپ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا کا ذکر ہے جو ایک مظالم کے باپ سے ہے یعنی زمینوں کا معاملہ اتنا ہم ہے اس لئے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کی لانت ہو اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو مٹا دے ہوئے زمین کے نشانات کیا مطلب ہے مثلا جیسے ہماری زمین ہے ہمارے پڑوسی کی زمین ہے اور اس زمین کے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت قائم ہے ایک پتھر گاڑا ہوا ہے ایک جھاڑ لگایا ہوا ہے ایک ہیٹ رکھا ہوا ہے ایک آدمی عمدن و قصدن اس پتھر کو ہٹا دے ہوئے اس جھاڑ کو اکھار دے کٹ کر فینک دے تاکہ وہ آدمی اپنے پڑوسی کی زمین میں ایک بالس داخل ہو جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے بیان فرمایا لعناللہ اللہ کی لانت ہو اس آدمی پر جو زمین کے لئے میرے بھائیوں زمینوں کا معاملہ آج آپ دیکھو زمینوں کی بزنس کرنے والے بلڈنگوں اور فلیٹوں کی بزنس کرنے والے ظلم کی ایسی ایسی داستان اور ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں سماج کے اندر لوگ مسئلے کے لئے اس میں بڑھتے حل کرنے کے لئے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی ایسی شکلیں ایک ایک زمینوں کو چار چار لوگوں سے آدمی بیچے ہوئے ہیں حیرت کی چیزیں جس آدمی کے اندر ادنا سا بھی خوف ہوگا اللہ رب العالمین کا وہ آدمی ایسے کردار و عمل کو کیسے گوارہ کر سکتا ہے یہ مظالم کی بترین شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرہ اور سماج کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہیں جو ہمارے